سر آپ نے بھی پیچھے کہا کہ جو بھارت کی مسلمان برادری ہے جو قریب دس سے پندرہ پرسنٹ ہے وہ اس چکر میں ہے کہ بے شک بھارت ڈوب جائے تو کیا آپ کو ان کی لیڈرشپ یا مولویوں کی لیڈرشپ لگتی ہے یا جنرل پاپولیشن میں یہ ایک طرح سے احساس ہے پوزیشن ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہندوستانی مسلمان ایسا سوچتے لیکن ڈیفالٹ پوزیشن جو ہوتی ہے جہاں سے زیرو ہے وہ ہماری سوچ ہی یہ ہے دیکھیں ہمارے نام سارے ہیں نون انڈین آپ کو ترکی میں ترکیوں کے نام ملتے ہیں انڈونیشیا میں انڈونیشن نام ملتے ہیں ہندوستان سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمان کی بدقسمت یہ ہے کہ وہ عربی نام ہوگا ہندوستانی نام رکھیں گے ہی نہیں وہ تو فنڈمنٹری وہ مسلمان کو ہم بچپنے سے انٹی انڈین کر دیتے ہیں کہ یہ ہندو نام ہے اور یہ مسلمان نام ہے جبکہ نام ہوتا ہندوستانی دیکھیں زفر اور ویجے تو ایک ہی ورڈ ہوا نا لیکن کسی مسلمان کا نام آپ نے ویجے سنا زفر ہی ہوتا ہے دہاں دہاں کہ دونوں ایک ہی ورڈ ہیں اور ان کے اردو یا ہندی میں میننگ الگ ہیں جیسے میرا نام ہے ترک سے ہے جو سنسکرٹی ورڈ ہے جو وہاں سے عربی میں آیا ہے وہ اور بات ہے میرے ماں باپ نے سوچا ہوگا میں تارک بن زیاد ہوں اور سپین پہ حملہ کروں گا اور پتہ نہیں کیا کروں گا لیکن منٹالیٹی میرے بھائی کا نام محمود ہے تو آپ سوچئے کہ محمود بن محمود اب غزنی نے کیا کچھ تباہی نہیں مچ آئی ہندوستان میں اور مسلمان اپنے بچوں کا نام محمود رکھ لیتے ہیں ایک صاحب نے تو تیمور بھی رکھا وہ اپنے بچے کا نام تو we are not conscious کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہمیں مسلمانوں کو کریکٹ کرنے والے جو ہیں وہ غلطی سے پھر دشمنی میں آ جاتے ہیں تو ہیٹ کے against fight ہیٹ سے تو ہوئی نہیں سکتی نا اور اگر وہ journalism سے تعلق ہے تو اس میں جو column لکھے جائیں گے جو opinion ہوگی جو reporting ہوگی اب میں حیران ہوں اس بات سے کہ انڈیا میں کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ ڈلی کے اندر جہاں میں ملی اسلامی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے ملت اسلامی کی university ملت ہند کی نہیں اور اس کا main slogan تھا اللہ اکبر اور لڑکے وہاں کے کہہ رہے تھے ہم secularism کے لئے لڑنے اتنے بے وقوف لوگ کہ نہ سمجھانے والا نہ چوری کرنے والا نہ سچ بولنے والا اور نہ جھوٹ بولنے والا ان کو یہ نہیں پتا کہ کس بات پہ بحث ہو رہی ہے اوپر لکھا اللہ اکبر جب آپ نے اللہ اکبر لکھ دیا جامع ملی اسلامی کر دیا تو وہ anti india ہو گئے نا اس میں کوئی حیرانی کی بات تو نہیں ہے آپ نے جب جامع یونیورسٹی بنایا اور اس کے نام رد دیا ملت اسلامی جو جس کا تعلق وہ خلافت مومنٹ سے ہے جہاں ترکیوں نے خود کہا کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے بچارے گاندی جی کو بے وقو بنا کے خلافت مومنٹ انڈیا میں چلوا دی اور کتنے کوئی دس ہزار ہندو مر گئے کر اللہ کے اندر مپلہوں کے ہاتھوں تو انڈیا میں گنجائش ہے ہر چیز کی کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں کوئی نہ کوئی تو اس بات پہ بات کرے گا لکھے گا باقی دنیا میں ہے آپ سمجھتے پاکستان میں کوئی چھپ سکتا ہے وہاں تو ایک سنتھیا کوئی آئی نہیں آج کل اسی پہ بات نہیں ختم ہو رہی کہ وہ ہیں کون وہ ہر اپوزیشن کی لیڈر کے ساتھ اس کی تصویر کیچی ہوئی ہے اور کیونکہ وہ گوری ہے اسی لیے دنیا میں ہر عورت ہٹ گئی پاکستان میں اور گوری پہ ریپورٹنگ ہو رہی ہے آپ بتائیے کتنی بیک ورڈنس ہے منٹیلٹی کی کہ تمام پاکستان کے جنرلسٹ اس وقت ایک امریکن گوری عورت کے پیچھے جس کا نام سنتھیا کیا ہے رائٹ نام ہے جی سنتھیا ریچی سنتھیا ریچی اس پہ لگے کہ ہے کون جی بھائی سیاہین نے بھیجا ہوگا مان لو ختم کرو دیکھو دوسرے کس سٹیٹ کی ہے ایسے تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی جنرل رانی تو جیسے تھی جنرل یایہ خان کے ساتھ اور ایوب خان کے ساتھ نہیں بھٹو صاحب کے ساتھ یہ تو ہمارا فیوڈل کلچر ہے ہر زمیدار کے پاس پندرہ بیس عورتیں ایسی گھومتی رہتی ہیں آپ کے پرائم منسٹر کے پاس بھی کتنی عورتیں گھومتی تھیں اچھے دنوں میں تو وہ تو انہوں نے تو پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی کچھ لوگ ان کے قریبی دو سنتھیا کے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان بھی ان کے ساتھ قربت چاہتے تھے وہ عمران خان کس سے قربت نہیں چاہتے تھے ان کے بچے دنیا کے چاروں کون میں پائے جاتے ہیں کچھ تو ہندوستان میں ہیں کچھ بچے امریکہ میں ہیں کچھ بچے انگلینڈ میں ہیں ایک آدمی جس کا نام امد ڈیم ہو جس کی جو فیمس اس بات پہ ہو کہ میں آشک ہوں اور میں پنجابی ہوں لیکن مجھے کہو پتھان اتنے بدبخت قسم کے لوگ ہیں جلندر میں ان کی ماں پیدا ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پتھان ہیں ارے کی دھر کے پتھان ہو بھائی تم نیازی ہٹا دیا کیونکہ جنرل نیازی ان کے جو چچا وچا تھے انہیں ہتھیار ڈالے تھے تو یہ امران خان ہو گئے نیازی ہٹا دیا اور کہاں کے نیازی کہاں کے میاں والی جلندر کے پتھان ہیں جلندر میں تو ہوتی نہیں کوئی پنجابی ہیں یہ بیماریاں ہماری مسلمانوں کی الگ ہیں علامہ اقبال کی نانی تھی پنجابی سکھنی تھی وہ ان سے چھپکے ملتے تھے دادا ہندو تھے ان سے چھپکے ملتے تھے اور پوری زندگی گزرگی ایک لف پنجابی میں نہیں لکھا یا نہ کشمیری میں لکھا یہ ہنود اور یہود یعنی ہندو اور یہودی سے دشمنی کرنا ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جب یہ کرکٹ میٹ کھیتے ہیں تو اس میں ان کا ایک منٹلی سکور بورٹ بھی ہوتا ہے کتنے یہودی کتنے ہندو کتنے عیسائی ان سے جنگ لڑنے ہیں دھر میں تھانے پینے کو نہیں ہیں فقیروں کی طرح دنیا میں ہاتھ پھلائے گھوم رہے آج تو انہوں نے انڈیا کو کہہ دیا ہے عمران خان نے کہ آپ کو کچھ چاہیے تو ہم دیں گے بےہود ہم کے سب کی باتیں ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں پاکستانی خاص طور پاکستان کے پنجابی جن کو پتہ نہیں ان کی ماں کون ہے ماں بولی کون ہے ان کی ہریٹیج کیا ہے وہ کہاں کہ ہیں ہڑپا کیا ہے ٹکشیلا کیا ہے کچھ نہیں پتا ان کو غلط قسم کی اردو بولنے کا شوق ہے ہمارا یہ کہ اب تک ہم بھٹکتے ہیں ادھر سے ادھر خاص طور پر جو ہندوستان کی مسلمان ہیں ہمیں تو آج تک اپنی کشتی نہیں ملی دریہ پار کرنے کی تو دوسری بات ہے پاکستان بنا دیا اٹھا کے can you imagine ایک دس ہزار پرانے ملک کی آزادی اس وقت ملتی جو اس کے بازو کار دیا تو جب تک پاکستان ٹوٹے گا نہیں یہ بدقسمتی سے قبضہ اس کا اس پہ ہے شیعوں اس کو مار رہے ہیں کوئی احمدیوں کو مار رہا ہے کوئی بلوچوں کو مار رہا ہے سندھیوں کی زبان ختم کر دی یہ کبھی تو ختم ہوگا جب نہیں ختم ہوگا تب جا کے ہماری ہسٹری شروع ہوگی کہ یا ہم پنجاب میں ہیں تو ریپبلکو پنجاب ہوگا یا جو بھی ہے ہم پشتونوں سے لینا نہیں ہریانہ والوں سے ہمارے تعلقات ہوں گے سندھ سے ہوں گے یہ سب جو نیچرل ہماری گروہ تھی یہ جنرلزم میں ہے ہی نہیں آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی کوئی اخبار نہیں ملے گا جس میں سچ ہو آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ نائنٹین ففٹی ٹو نائنٹین ففٹی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر گن کے بتا دیں ان کو بچوں کو یاد ہی نہیں کہ پاکستان تھا بھی اس ففٹیز میں وہ سمجھتے ہیں کہ بھٹو اور ریاو الحق کے زمانے میں پاکستان بنا قائد اعظم اور پھر بھٹو اور پھر زیا بس بیچ میں کچھ بھی نہیں پتا اور آخر میں عمران خان میں آخر میں ایک برزور دے رہا ہوں یہ ترس نہیں آتا اس آدمی پہ یا اپنی اوپر ترس آتا یہ کیسے لوگ ہم نے کہاں سے پکڑ لیا ان کو یعنی بدقسمت ہی دیکھئے کہ اتنا ڈفر آدمی یعنی اس کا نام ہے ام ڈا ڈیم یعنی اس کے جو دماغ کے سوچ ہیں وہ ڈیم پہ ہیں یہ میں نے اس کو کور کیا تھا نائنٹین سیونٹی میں ٹورانٹو سن میں میں سپورٹ سپورٹنگ کرتا تھا جب تو پہلی دفعہ جو ٹیم گئی ہے انگلینڈ ماجد خان کیپٹن تھے زہیر عباس نے اس زمانے میں ٹو سیونٹی فور ان بنائے تھے ایج بیسٹن میں مجھے ابھی تک یاد ہے یہ جو عمران خان تھا یہ صرف ٹیم میں اس وقت آیا کیونکہ جنرل برکی جو ان کے خالو ہیں یا سمان رشتدار ہیں انہوں نے پریشر ڈال کے ماجد خان سے کہا کہ اس کو ٹیم میں رکھو نہ اس کی لائن ٹھیک تھی نہ لیند ٹھیک تھی دو فاز بولر تھے آصف مسعود اور سرفراز نواز یہ خامخواہ بیچ میں اس کو تھرڈ بولر رکھا نہ اس کی رن اپ ٹھیک تھا یہ کہیں کا نہیں تھا بالکل ڈفر قسم کا آدمی تھا نہ اس کی بات کوئی سنتا تھا اس کو سرکاری فوجی جنرل برکی کے ساتھ مل کے اس نے پہلا کام جو کیا ہے اس نے اپنے قزن ماجد جہانگیر خان ایم جے خان جس کو کہتے ہیں اس کو بیک سٹیب کیا یہ مطلب چھچورہ قسم کا آدمی اس کا جو آئیس آئی نے فلمیں میں بنائی بھی کہ یہ نمازیں پڑھتا اپنے بیوی کے سجدے میں جا کے اور یہ سب وہ جب ریلیز ہوں گی تو خوبی ختم ہو جائے گا پھر وہ شاید افریدی کو بنائیں گے تو یہ تو پاکستان فوج کی پاکستان جو ہے وہ ہے کونکیوبائن ہے پاکستان فوج کی کیا کہتے ہیں کونکیوبائن کو جی وہ کنیز کہتے ہیں کنیز تو پیار بڑا سا بڑا ہے یہ رکاسائیں نہیں ہوتی ہیں کوٹی کی داشتائیں داشتائیں ہیں ماشاءاللہ آدھا بردے چونکہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنلزم کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو کیوں نے پر سچی بولے نہیں میری اردو آپ جیسی نہیں ہے نا تو یہ تو چین کی داشتہ ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ چین نے کہا کہ ہم آپ پہ ایکسپیرمنٹ کریں گے وائرس کی وہ کیور کے لیے تو یہ پاکستانی ایکسائٹیڈ ہو گئے چین نے پہلے نمبر تو دیتا ڈیئر گوئنگ ٹو ٹریٹیو از گینی پیگز اور آپ ایکسائٹیڈ ہو گئے یہ بچیاں اپنی بھیج رہے ہیں توائی بننے کے لیے گزرانوالے سے بربر کے ٹرک جا رہے ہیں اور چین کے جیل بن رہے ہیں گلگت بلتستان میں جو فری لیبر بنتا ہے جو چائنیز کمپنیز پر کانٹریکٹ کرتی ہیں پاکستان کے تو حشری خراب ہے نا